الحمدللہ علیہ ذات عظیم صفات سمی سمات قبیر شان سبحان اللہ جلیل القدر وفی ذکر مطاع العمر جلیل برہان سبحان اللہ فقیم وشنہ ازید اللہ علم رسید اللہ علم کثیر لغفران سبحان اللہ جمیل سمائ جزیل العطاء لجیب الدعاء عمیل الاحسان سبحان اللہ سبحان اللہ ونشد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا سبحان اللہ لا مثال له ولا نذیر له ولا ند له ولا زد له سبحان اللہ ونشد وعن سیدنا ومولانا وسندنا وشفینا محمدًا عبده ورسوله سبحان اللہ 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 صل على سیدنا محمدٍ وعلا آل سیدنا واصحاب سیدنا محمدٍ وبارک وسلم سبحان اللہ اما بعد فاقول باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ والذین ما هو شداه على الكفار رحمان بینهم صدق اللہ خالق المولانا العظیم ونہم ولا ذلك من الشاهدین والشاكرین و الحمدلللہ رب العالمین واجب الاحترام بدرگو عزیز بھائیو محترمہ بہنو بچیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جنگ بدر بیان کی تیسی اور آج واسطے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حالات زندگی کچھ میں عرض کر آگا میں تقریر واسطے جو دو آیا میں ایک سو تن بخار سے اور میں بڑی ہمت دنال اور اللہ پاک دی توفیق دنال میں جمعہ دا وقت گزاریا اور جمعہ پڑھا کے جو دو میں کار گیا اس قدر تیز بہار سی کہ پھر میں اگلے دن منو ہو شایئے میں بھی ہو شایئے پورا ہفتہ میں منجی تو تھلے نہیں اتریا ایک سو چار ایک سو تن ایک سو دو ایک سو پنچ ہون ایس وقت الحمدللہ بخار کوئی نہیں بخار بھی کوئی نہیں تینجے جو میں بھی کوئی نہیں اینی ماشاءاللہ چلو اچھی تکلیف ہے جہاں تسی خوش ہوئے اللہ تو انہوں خوش رکھے کمزوری اتنی شدید زیادہ ہے کہ میرے کنوں بیٹھنا بھی بشکے لے اور میں پچھلے جمعہ آیا ساں تے یافر ہون آیا پورا ہفتہ میں مسجد چلیہ آتا کہا دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ جمعہ 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 وقت ہے خاص میری مدد فرمان اور خاص اپنی رحمت میرے تے نازل فرمان تاکہ میں جمعہ 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 خطبہ ہے اور جمعہ بیان دور دو تسیس منواز تشریف لے آئے ہو میں اچھے انداز نال اور اچھی صورتحال نال میں تعدی خدمت بیان کر سکا سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شروع اسلام میں چھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی میں چھ آگئے حبش دا رین والا ہے بندہ وکدہ وکاندہ ہویا مکہ شہر خریدن تو بات غلامی میں چھ آیا برا سہت مند جفاکش مضبوط بلند قامت موڑے چوڑے رنگ کالہ سیاہ بڑا مینطی اپنے کامنو نہایت دیانت دارانہ طریقے نال اپنی ڈیوٹی نو ادا کرنے والا کہ کئی باری کھیتی باری تو علاوہ مالک دیاں پیداں بکریاں بھی چوبان دی ڈیوٹی ایک دی ڈیوٹی گل کہ مکہ شریف تو عرفات دے مدان وال جانگیاں شہروں کو اٹھائی تین میل بار ایک بڑا اچھا جا پہاڑے او دے دامنچ بکریاں پیداں چوباندہ ہویا پہاڑ دی اچھائی تے پہنچیا پیداں بکریاں چوباریاں سی کہ او دے کانچ اکا آواز آئی اور اے بلال اس آواز دیو سوڑ کے او دی سمت معلوم کرن لگ پیا کہ اے آواز کے لے پاسے وہ آئی ہے چارچ فیرے بندیاں انجھ لگا کے جو پہاڑے چک غارے تھے غار وچوں آواز آئی ہے وہ غار دی طرف اس نے رخ کی تا آواز ایسی جو پیداں بکریاں چوبارا لیا پوکھر لگیے دودھ پیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور بٹن ہی پھیرو اتنے بٹن اور پھیرو اور پتہ نہیں بار کےڑا بندہ بے جاندہ سپی کرو بند کر شڑ دے چنگا پڑا چاہتا سپی میں جو دو ہوں نہ ہوں دو ہی کو منتر پر اللہ کے پاس بے کے اگلے جلاؤ اگلے جلاؤ لاؤن جو مہین جی لنگے گا بلال قریب ہویا کہ کس نے منو بلایا ہے قریب ہویا کہ بلال کہن دا ہے کہ منو یہ جی لگ دا سی پہا کہ جو مہین جار دے ہنیرے دے اندر چود میدہ چانے پہا چمک دا ہے میں آنکھیں آگے جناب اے میرے کل جنیا پیڑا بکریہ نے اے امانت نے میرے مالک دیا اجازت تو بغیر ویسے بھی نہیں سا میں تو انو دے سکنا مگر حقیقت ہے کہ اے نا بکریہ وچو کسے ایک دے اندر بھی دو دو کوئی نہیں سرکار نے فرمایا تو منو جاننا کہن دے آہو دی میں تو انو جاننا ماں تسی اجازت ابو طالب ورہاں دے پتری یہ ہو محمد نا تو اٹھا تے سالے شہر دی رہنہ لے ہو میں جاننا ماں سلطان الانبی آدم محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برگال صور اجنیاں بھی تیرے گھڑ پیڑا بکریہ نے نہ ساریاں پیڑا بکریہ بچو جیڑی بکریہ پیڑ تے نو چندی تڑا یقین ہے کہ دو دن نہیں دے سکتی تے نا کدی دے وے گی ابو کدی بھی منو داس پیڑا بکریہ نے ساریاں میں تھی ایک بکری نو اگے کار دیتا کہاں لگا جناب ہے ایک اے بکر جدے متعلق میرا اندازہ ہے میرا تجربہ ہے انہیں کتی بھی دو دخول نہیں دینا تالی کملی والے نرشاہ فرمایا پھر کال سر منو اجازت دے دے میں دیکھو لو دود چولما ہو کیا لگا جناب دود دے یہ نہیں سکتی یہ کس نہ ہو سکتا ہے تالی کملی والے نرشاہ فرمایا تو منو اجازت دے دے کیا لگا جی میرے بھلو اجازت نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نبی پاک نبی پاک نبی پاک خدا دے دود پاندے دے چوتردہ جانداز دی تیمیتی میں ایمان بلال دے دل دے چوتردہ جانداز دی بھران اللہ بھران اللہ بھران اللہ بھران اللہ بھران اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو دود پی حضرت ابو بکر کملی والے دود پہ آیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دودھ پیتا کہ اس لئے فرمایا کہ بلا تم ہی پی لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دودھ بعد جو پیاں گا پہلو منو اپنا کلمہ پڑھاؤ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور میرے دوستوں میرے بھائیوں گالیات رکھے ہو جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی طبیعت مطابق پوکنوں سامنے راکھ کے دودھ نہیں مانگیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکنوں سامنے راکھ کے دودھ نہیں مانگیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کھا نبوت دیاں اکھانے عام انسان دیاں کھانے نبوت دیاں کھا ویک رہی آسان جمہ بکری دیندر دودھ خفیہ ہوں گا ہے اسے طرح بلال دیندر بھی ایمان خفیہ ہے اور جمہ بکری تو دودھ لے کے ظاہر کرنا ضروری ہے اسے طرح بلال پھروڑ کے انہوں کلمہ پڑھانا بھی ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا بلال نے کلمہ پڑھایا اللہ اللہ بڑیاں بڑیاں نیالے تک کلمہ پڑھے سار ابو بکر نے کلمہ پڑھیا عثمان غنی کلمہ پڑھ چکے سار بڑے بڑے جریر قدر علی شہر خدا کلمہ پڑھ چکے سار حضرت زیاد کلمہ پڑھ چکے سار بڑے بڑے صحابی کلمہ پڑھ چکے سار مگارہ مسلمانوں دو آزار فوٹ بلندی تھے اے کالے رنگ دے غلام نے آج جس طرح کلمہ پڑھے آجے اے دے چہرے دے جریریاں خوشیہ بھی یہاں ظاہر ہوتی ہیں اللہ دے غصبے ہو کس اے دے چہرے تے بھی یہ جدیاں ماتے ہیں عجیب رنگ عجیب ذوق عظیب لذک سرکار نے دوجہاں کلمہ پڑھنے والے تو شاید کٹ کے آؤ بے گا کہ اپنا کلمہ جاتو پڑھے ہیں نا یہ نقا کے رکھی پر بلال دا اور شوق تے جذبہ بلال ہوتے انجسی کے جوے کائناتی کو بڑی قیمتی دورت مل گئی ہے اور انجسی کے جوے دیکھو وہ نقائی نہیں جائے گی اور چھپایا نہیں جائے گا سرکار نے فرمایا بلال گل سون انہوں تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا کہ گل سون اپنے کلمے نو چھپا کے رکھی ظاہر نہ کریں لوگ کانو نہ دسیں اس واسے کہ جنہیں بھی منوں منہیں ہیں مکہ آلے فرد دشمن ہو جاندے نہیں اے فرد ویاری ہو جاندے نہیں کہ گل سون تو اگئی غلامیں تو اگئی پابان دیں کہ تو اپنے کلمے نو ظاہر نہ اڑ دیں پڑھے ہکار پر دل دیں اندر اندر بلاندہ واضنہ نہیں عرض گیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تک نہیں سی پتا او دو نہیں سی پتا منوں بھی نہیں سی پتا تو میرا بھی کسے نو نہیں سی پتا کہ جدو منوں پتا لگ گیا ہے کہ پتے والا منوں جدو مل گیا ہے پھونے کمیں ہو سکتا ہے کہ بلان پتا نہ لو آئے میں نکا کے ماں میں اپنے کلمے نو اپنے ایمان نو میں تک لما چھپا لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غلام لوگا اسی حبشیہ یا رسول اللہ اسی نو کرا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگا حکمیں میں عمل کراں گا پر منوں جاپ دا پیا میرے کوئے دیتے عمل ہونا کوئی نہیں واہ بھئی واہ مدہ آیا نا کلمہ پڑھندہ خود اور نے کیوں فرمایا سی غلامیں بچارے دی کی بھکتے اہویں مارن کو ٹڑنگے زیادہ تیہا لے نائن جسے لوگ کانو نا پتا لگے سیادہ نادت بیلار رضی اللہ تعالیٰ رو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملن تو بعد واپس تشریف لے گے اپنے کار سیادہ نادت بیلار رضی اللہ تعالیٰ رو مید غلام تار جزاک اللہ رشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام تے امتی نوان کلمہ پردوالا بلال جنے جنے کار جاندہ جاندہ جے اللہ دیکس میں بلال خموش نہیں جے ایک کو کلمہ سبانتے جاریے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اے کلمہ پردے جاریے جے کلمہ پردیا پردیا اپنے مالک دیا ویلی دیوے چھے داخل ہوگے مالک سامنے بیٹا ہویا تھی اپنے آیارہ دوستہ دینال بلال رجیڑے ویلے سا آل چھے بکیا کہ بلال تھے کہ جو دو بھی ہوندہ تھی پیڑا بکریاں چبا کے او دو تے تھکیا تکیا ہویا ہوندہ تھی مگر آج تے بلال پہ ہوندہ ہے بڑا جھوم داؤیا پہ ہوندہ ہے اور بڑے بڑے وجہ دے ویٹ پہ ہوندہ ہے اور اپنی زبان دے نال کچھ کہندہ ہویا پہ ہوندہ ہے بلال رو فٹا بلال بلال رو جناب بلایا امیہ نے اپنے کول تے کیا لگا کے بلال آج کی گال لے آج تے نو بڑے 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 خوشیاں پریاں ہو دیا نے آج کی گال لے کہ تُو بڑا گل گل آمدہ پیا چلا ہونا ہے آج کی گال لے تے نو بڑے چاہ چڑے ہوئے نے سیاد ناظرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے کہ مال کا کوئی خاص گال نہیں آخر نہیں نہیں ہیوے تے تا یعنی خاص گال کوئی نہیں اے گل کیے اے کی بیا کہنا ہے سیاد ناظرت بلال نے فرمایا کہ میں جسے بندے نو مل کے آیا انہوں نے فرمایا تو کسے کے ذکر نہیں کرنا تیسوا سے میں توانے کے ذکر نہیں کرنا فاہ آپ نے اسوں پوچھیا پوچھیا اس نے بلال کی ذکر نہیں کرنا آپ نے فرمایا میں پڑھ کے آیا مالا اللہ اللہ محمد رسول اللہ اپنے مالک نو جڑے دل کالی کملی والے دا کلمہ پڑھ کے سنایا اوہ گجرہ والے دیو مسلمانوں آج آسے بھی بڑے کلمہ پڑھنے آ ساڑے واس تے کلمہ پڑھنے بڑے آسانتے بڑے سوکھے نماز مکدیت کلمہ شروع ہو جاندہ ہے کوئی محفر ہو جاندہ ہے جکر شروع ہو جاندہ ہے کوئی پروگرام ہو جاندہ ہے کلمہ دیاں ضربا لگن لگ پہ دیاں اپنیاں مچبا کے اپنے کلمہ پرنواں دے پرامہ دے وچبا کے اپنیاں مریدہ دے وچبا کے اپنیاں پیرہ دے سامنے بے کے اپنیاں مسیطہ دے وچبا کے اپنیاں امامہ مکتدیاں دے سامنے اللہ دیاں ضربہ دے بڑیاں لگ دیاں اور سانوں تھے بڑے بڑے جو جوش دے جذبے بیاں دے مگر قسم خدا دے اے ساری دنیا دے مسلمان ساری کائنا دے مسلمان میں اگر ملک کلمہ پڑ جار جڑا کلمہ بلال نے اپنے مالک دے سابنے پڑے اوہ مقابلہ نہیں کر سکتے اوہ مخالف اوہ دشمن تیرا کالی کملی والے دے دشمن نبی دے اترن والے قرآن دے دشمن نبی جس خدا دے اعلان کرے اوہ دی توہید دے دشمن نبی پاک دا کلمہ پڑن والے انہاں نبی دیا غلامہ دے دشمن اور نبی دی ہر وقت آپ جان لہر دیاں کوششاں اور ساتھ سان کرنے والے تیرے اوہ دے سامنے کھلو کے میرے سوڑے مصطفیٰ دا کوئی طور نرزالت دا نعرہ بلند کرے خدا دی توہید دا نعرہ بلند کرے آج اپنے آمچ نعرے مارنے تو سوکھے لے مگر دشمن دے سامنے کھلو کے پر امیہ جیسے دشمن دے سامنے کھلو کے نراب دی توہید دا نعرہ نبی پاک دی رسالت دا نعرہ مارنے اے صرف کالے بلاد تو ہی کاندے کسے ہوردہ نہیں ہو سکتے مارے تکبیر مارے رشان سامنے مصطفہ اپنے تیار کوئی کہہ لندہ ہے بلاد پتہ ہی میرا ہاں ہاں پتہ ہے کی پتہ ہے کسی منو خریدیا ہے چھت دے فر کلمہ ہون نہ پڑی فیر دو جیواری کہ بلال نے فرمایا امیہ گل سونا اے سیر تو پہرہ تک جنہ وجود ہے نا اے سیر اے اکھی اے کان ہاتھ پیر تو اینہ دی قیمت دیتی ہے تو اینہ دی قیمت دیتی ہے تجھے اندر ہے نا اندر ہے او دی تو قیمت نہیں دیتی اے اندر ہے تو میرے زاہر دا مالک ہے تو میرے اندر دا مالک ہوئی جنہوں کالی کملی والا کہنتے ہیں سبحان اللہ نوکری تیری کرا دا اکھے سوڑے مصطفیٰ دے لگا گا کہہ لگا میں تنہوں بڑا مارا گا فرمایا ہے تو کوئی گل نہیں اے مار جیڑی ہے نا اے مصیبت نہیں اے راحت ہے محبوب دے پچھے جنہیں دکھ ملا تکلیفہ ملا مصیبتہ پریشانی آیا اوہ دکھ نہیں ہوں گے اوہی تیک سرمایہ ہوں گے لیں یار واستے محبت واستے اپنے محبوب پیارے واستے تکلیف ہوں گالنا لان اے تیک سعادت ہوں دی یہ آشکہ واسطے تک تنوں جو شوق ہے نا مارن دا تو اپنا شوق پورا کر کے ویخ لے دوستو اے گلہ ہوں نے جنہیں میں کار چھڑنا تسی سون چھڑ دے ہو مگر اے گلہ نے جنہیں این حقیقت نہیں این حقیقت ساارے مکہ دے اندر اعلان کر دیتا وائی لوکو ویلیو مونڈیو آجو ویلیو ویلیو بھی اندے ہیں نا جوان جوان ویلیو بھی اندے ہیں جنہیں جوان مونڈیو ساتے ہیں ما شاہ اللہ ویلیو اببہ گیڈریان ویچنٹے ہیں مونڈا ویلیو اببہ مالتے ہیں جنہیں مونڈا ویلیو اببہ گو دے چڑے ہیں مونڈا ویلیو اے ما شاہ اللہ اے شروع تو ہی بھی لے لگے ہیں اندے ہیں جنہیں نوجوان سنسارے بلالے اور کیا لگا امیہ ویگار سنو اے غلام میرا اے دیرے پیے پرے میں خریدیاوے میں انہوں میں اپنے کام واسطے خریدیا مگر آج تو ادا کام ختم ہے اور توانو میں اجازت دینا جدا بھی دل کرے نو آ کے مارو جدا بھی دل کرے نو ٹھوٹے مارے جدا بھی دل کرے نو ٹھا کے مارے اور گال سنو رسے لے کے آو بلال دیاں پیرا دے اندر رسے بڑ جھڑے بلالوں ننگی کنڈی لٹا دیتا زمین اٹے اور نوجوان لڑکیاں دے اتا دے اندر رسے بڑا جھڑے لوہا یا نو کھرکی کے نو کچھ سیٹو اینا گلیاں دے اندر اینا بزاراں دے اندر اللہ اللہ بلال ننگی کنڈی اور نا گلیاں دے اندر کسیٹے آجا رہے آجے پیرا تو رسے بڑ دے انہیں کسیٹ کے لہی جا رہے انہیں ننگی پھنڈی سیاد ناظرت بلال اور ذرا گلیاں بزار کنکرے لیاں روڑیاں لالیاں گلیاں دے بزار اور نا دے انتو تو انتو بلال نو کسیٹ کے لہی جا رہے نے کوئی پرسانی آل نہیں اور ایک اللہ بلال جدے واسطے سارے مکہ والے مارنے تیار نے مگرے دے واسطے ہم در دیدہ جذبہ کسے دے 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 اندر ریجیاں دا بیا حضرت بلال نو کسیٹ کے لہی جا دے نے بے اللہ اللہ سبحان اللہ بلال نو جڑے لے لے اینا کنکری والی گلیاں دے کسیٹ کے لے کے جا دے بلال دے خوڑ دیا لکینا پیچھے پیچھے چال دیا آ رہی آنے بلال دے ساری کانڈ چل دی جا رہی ہے اور گلیاں دے دے چھتروں دے پھیر دے نے اور گلیاں دے اندر بڑے ظالمانہ طریقے دے نال رہ تو پہ لٹا کے اٹھے چاڑ کے کھلو جا دے نے کدھی وڑے وڑے پتھر سینے تے رکھ دے نے اور کدھی انہوں ٹھڑے مار دے نے کدھی انہوں پیرا مار دے نے کدھی کھلوتے ہو انہوں بیتیانے تکا مار کے سوڑ دے دے بلال دا سارا وجود خونوں خونوں جاندہ ہے زخمی ہو جاندہ ہے چوروں چوروں جاندہ نے سیادنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ لوں پوچھیا جاندہ کہ بلال آلے وی موقع ہے باچ جا آلے وی ٹھائم ہے محمد اللہ چاڑ دے سیادنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ لوں ایک آواز دے نے فرما دے نے احد 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 اللہ احد اللہ حسامد احد احد اللہ حسامد اللہ حسامد لام یلد و لام یولد و لام یا کو اللہ کو فوان احد اوہ مکہ آلیاں اوہ میاں تو بھی سولتے ابو سفیان اوہ ابو لابات ابو جالاں اتبات شہبات ربیہ اوہ سارے مکہ آلیاں سولو اوہ سارے مکہ آلیاں راند کے آجاؤ منو لمیاں پا کے مارو میرے جسم دیاں بوٹیاں بوٹیاں بھی کر جھڑو گے کہ میری گوشہ دی ایک ایک بوٹی بھی چوئے یو 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 آدائے گی اللہ ہی کو یہ سوڑا مصطفیٰ تھا سچا پہ خمبر سہار اللہ سہار اللہ ساڑے تو حالات ہی آپ جرا حالات بدل جار نہ خدا یاد رہندے نہ مصطفیٰ یاد رہندے جرا پریشانی آجائے بڑے بڑے نمازی بیکنے بے نماز ہو جاندے بڑے 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 اسمائے نے چندے دے دے رہے نے پھر گئے آخر جاملی صاحب بتا نہیں نیکی سا نور آس نہیں ہے بڑے بڑے نمازی بے نماز ہو جاندے بڑے بڑے نمازی بے نماز ہو جاندے ایک نے فرمایا سی بلال اپنا آپ ظاہر نہ کریں اپنا آپ ظاہر نہ کریں مگر پتہ نہیں ہے مار کے ہو رہی ہے کہ ظاہر کرن تو بنا بلال کو لو رہن ہوں دے ہی نہیں یارو فیر بھی انسانی جذبے دیتا ہے یاں گدا ہے ہمیں بندہ کہا دینا ہے ناک مارز ہو ہے مارائی بندہ اسی آنکہ اور کے کہہ دینے ہیں مگر بلال واسطے کوئی آدمی یا کھلو تیار نہیں کیوں اوڈا کچھ رنگ دیں جذب کچھ شکلیں جذب فی کچھ بھلام کسے نو ترس نیسی ہوں دا کسے نو ریم نیسی ہوں دا کسے نو یہ دیتے پیار نیسی ہوں دا تو سارے ہی مار دے سارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنو تے جرن کیے کہ اللہ نو ایک من دے بوتانگا انکاری ہے تے اونوں جڑا ایک منیاز ہو تے دے آکھے لگ کے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگ کے کلمہ پڑھیا پورے مکہ دا مت معتوب اور پورے مکہ دے اندر جتنا اسنو کہر اور غصہ نصیب ہوئے میرا حیال ہے کہ مکہ چیہو کی دوجہ پتا نہیں سیادے نازہ دے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنو سوڑ دیوان دے آکھے لگے نبیرے پروان دے آکھے لگے تسیبی بڑے بڑے دیوان دے آکھے لگے سوڑ سیادے نازہ دے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنو بڑے کھلار لانتے لے اور پورے دے بلال دے نویے نیمار بھی پہندیے پہل بھی دو کیوں نے چھڑ دا لڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھر کیتنو دے اندر انی چاشنی مل دیئے کیتنو دے اندر انی لزت مل دیئے ناسو آدم دے کیتنو ندر اندر سانو ندر نیم دا سیادے نازہ دے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنو جواب دے دینے سلطان اللہ ربی ندر سلطان باورا مطلال ہے بڑی سوڑی ترجمانی کر کے فرمان دے نے او مکہ آلے ہو جم تسی کہن دیوں کی سواد ہوں دے میں تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو دا بیکھے ہیں پہلو بھی بیندہ سا انجلی تھی او میں جدو دا بیکھے ہیں میں جدو دا نا دا کلمہ پڑے ہیں او نا 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 اپنی غلامی میں کبول فرمالے ہیں او دو دا میرا حالی دے اردلے میں کوئی شاہ نظر نہیں ہوں دے میں کوئی نمات چنگیری لگ دے بلکہ میرا عردت اے دل کرداران دے اے تن میرا چشمہ ہوگے اے تن میرا چشمہ ہوگے تن پورا وجود پورا جسم اے چشم کہیں دے لے آکھوں نو اللہ نے تینو میں دو دیتیاں نے میں نو میں دو دیتیاں نے سارے آنو دو دو لبیاں نے ایسی اینا دے ویچوں وے نے آ تے جدو ایتھوں وے نے آ جو ساڑے پیچھے وے نظر نہیں ہوں دا جو ساڑے تھلے وے نظر نہیں ہوں دا جو ساڑے اوٹھے وے نظر نہیں ہوں دا جو ساڑے سجھے وے نظر نہیں ہوں دا جو کبے وے نظر نہیں ہوں دا ساڑی نیا اکھاں سامنے تے سامنے ایسی وے نے آ تے آب فرما دینے کے نا نا ایک صرف اکھاں نہیں س aument تک میرا سارا وجود اکھ بان جائے میرے ہاتھ اکھاں بان جان میرے کان اکھاں بان جان میرا پورا وجود اکھ بان جائے میں سجے وے کا میں خبے وے کا میں اٹھے وے کا میں تھلے وے کا میں اپنے پیچھے وے کا میں جلے پاسے بھی وے کا میں جدر بھی تیان کرا میں نو تیانی نہ کرنا پوے اے میرا پورا وجود اکھ بان کے چارچ فیرے پھردار روے ایٹھاؤں تا پھردار روے شرک تے غرب چھ پھردار روے فرشا تے عرشا تے پھردار روے شمال تے جلوب چھ پھردار روے سرائیہ تے سراب چھ پھردار روے چیزا تے خلاب چھ پھردار روے ہار پاس ہے میرا پورا وجود اکھ بان کے پھردار روے اے جگہ پھردار روے تے سونا مابوب نگر روے ایٹھاؤں میرا اے جگہ پھردار روے اے جگہ پھردار روے اے جگہ پھردار روے تے کھی کھرا دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب زرا گردن جھٹائی دیکھ لی مگر جب زرا جب قید لگ گئی ہے جب زرا یعنی کہ جدو موڈ آوے جدو دل پر جدو طبیعت ہووے یا جدو ٹام ہووے جب زرا گردن جھٹائی دیکھ لی جب زرا قید لگ گئی اگر دل دل آئینہ دے اندر تے بلال دا زرا جذب آوے خواب مسلمانا بلال دا زرا عشق ویخت فرما دینے ایتان میرا چشے ما ہووے تے میں مرشد رکھنا رکھا تے لولو دے موڈا لکھے لکھے چشے ما ایک خولا ایک کجا اے میرے پندے دے جننے بھی نونے نون جننے بھی سراخنے ایک ایک سراخنے اندر ایک 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 لکھ اکھ بن جائے میرا ایک ایک لوگ اکھ بن جائے سر تو پہران تک میں اکھ بن جانا کہ پھر میں کی کروں لول دے مردے لکھ چشپا ایک کھولا ایک کجیا تو اتنے ہی ڈٹھیا اور میں نے صبر لایا اللہ ہی جائے اتنے ریٹھیا میں نو سبر نہ آئے این یا اکھا لکھا اکھا این یا اکھا اسی دو اکھا نلوے کیے راج جائیے میرا پورا وجود اکھا بن جائے تو میں چووی ٹینٹے اپنے یار تو معبوب تے آکھا روے اخدا رہنا تو جے میں تامی نہ رجا تو یارو فردسا میں کی پرا نہیں سبر ہوں گا نہیں راج ہوں گا دو تے میں اکھاری مکہ گیا تو رج کے کار آگیا مدینہ منورہ گیا تو رج کے آگیا زمزمدہ پانیے تھے پی لیا تو رج آگیا سلمان فاسد باغ دیا کھجورہ کھا لیا تو رج آگیا کاربہ کے پکے تھلے رج آگیا میرا پورا وجود آکھ بار جائے پورا وجود آکھ بار جائے تو میں اونا اکھا نال ہر ویلے اپنے معبوب رو بیٹا تو مکہ دے کافروں میرا معبوب بیٹا سوڑا ہے انیاں کھانا ہر ویلے ویڈو 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 تامی بیخ بے تے دل راجدہ نہیں کاربہ کے پکے تھے بیٹھو چاڑ پہ آجے بھین لارڈ سپیکر دا معاملہ ہے بجلی دا کام میں انہیں تینجی کرنے ہو رہے انہیں کسے لے چلنا بھی ہے کسے لے رکنا بھی ہے تے خدا دواستے منوں تے چلن دےو میں آتے بیمار پیٹھا تو آڈے سامنے میں نے کہا ڈاکٹرہ کیا تھی تو آڈے بی پی لو ہوئے ہیں تو آج جمعہ ناپڑا ہے آجے آج میرا بلیڈ پراشی جرہنہ ڈاؤن ہوئے ہیں آجی وہ ڈاؤن ہوئے ہیں پر میمبر تے بیٹھا ہے انجے لگتا ہے جو یہ آپ ہو گئے ہیں یہ تیو دیم بیربانی ہے نا یہ تیو انہوں نے منہوں پاتھا جو میرے پاس میرے نا کی بن نہیں ہے تو کام بھائی تسی یا جلدی آ جانا سی کہ جی آگئے ہو تے تسی دعا بھی فرماتے رہے ہیں وہ لوڑش بھی کر چال دا رہے ہیں تے جی نو ٹھیک کر رہنے چھے تے میں تو آنوں بیکھنے چھے تے اوہ در رکھنے چھے جانکے گیا تے پھر اوہ گالت آ جائے گی مطب خراب ہو جائے گا میری بڑی محنت ہے سال مہور انشاءاللہ پھر ملاقات ہو رہی ہے لورڈ سپی کر دی لوڑ مصور سے نہیں ہو رہی ہے اللہ نے آواز ہی نہیں دے چھڑی ہے الحمدللہ چتیزیتھی بہو امیانہ امیانہ کیا نام ہے آپ کا محمد ہے بابا رشی رہے ہیں ماشاءاللہ پانچ سر روپے لے کے آیا بچہ اور پہلے اوہ تو چھوڑے رہے بچہ ازار روپیہ لے کے آیا ہے ماشاءاللہ کینے دوڑا زفر زہر زفر حسین صاحب بچی بیمار اللہ ورس تعالی اچھا بچی بیمار ہے اللہ تعالی بچی بیمار ہے اسبتہ اللہ اور اللہ شفاق آ فرمایا اور ایک اور کتل آگئے ہیں اچھا اٹھو کسے میری آپا نے پیسے دیتے نے پانچ سر روپے اللہ تعالی ہونا دی جی مراد ہے پری فرمائے میری ایک پہن مکہ مدینہ اور محلہ کیا یہ شیر اوپر موڑ تو کہیں لگی جامی صاحب وہ تھوانتا ہے کتسی کور رکھ لے میں کہا چھاری میں بھی رکھ لے اللہ عنہ دی مرادہ پوریاں فرمائے ایک اچھے درو شیر اوپر موڑ تمہیں یہ تین چار پیاناؤں دیا ہر جمہرہ لکھے اللہ تعالی خوش رکھی ہونا دی مرادہ اللہ پوریاں فرمائے توانیاں سب دیا مرادہ اللہ پوریاں فرمان رہے اللہ تعالی خوش رکھی جزای خیال کہاں فرمائے ایک نبی دی آشک دا نبی دی دیوانے دا ذکر کر رہے ہیں نبی دی آشک دا نبی دی دیوانے دا سبحان اللہ نہ کپڑیاں دی فکر نہ امامے دی فکر نہ جتنیاں دی فکر نہ کھان دی فکر نہ کین دی فکر اکن فکر زبان نا لیندی روے تے اکھان سونے دا دی دار کر دیا ایک اور غلام حبشی خرید دیا امیہ نے کہ ڈیوٹی لائے دی کہ لائے بھے تیری ڈیوٹی روز وڑے لے سویرے میں آمانگا تیرے کول بلال نو میرے سامنے تو اپنے آگ کوڑیاں دے نال پوری طاقت دے نال انہوں تو مارنا اے دیکھوڑو کلمہ چھوڑا نا جوہاں نبی دا نال انداناو اے دی اے دی جا رگائیں چو کھچ چھٹنا روز وڑے لے سویرے آئے آئے ننگی کنڈی کوڑ کھلو جاندے نوکو رہن دے مار دے کوڑے وچ دے نے کوڑا جو دو کنڈ تو ہٹ دے بلال دیاں کھان دیاں بوٹیاں نال لے کے خون دے فوارے نکل دے نے مارن والے دی زبان چو چیخہ نکل ہو دیا نے مگر بلال مار کھان دے تس تو مس نہیں ہوں دا زبان تے شکوہ نہیں لے ہوں دا اکھ اچھ اتھر نہیں لے ہوں دا وجود اچھ ارتعاش نہیں لے ہوں دا اوہ جو مار رہے ہیں کہ جوے کسے بے جان لو ماری دا ہے بلال مار کھا رہے ہیں مارن والے تھک جا دے نے بلال مار کھا کھا کے نہیں تھک دا آخر ڈیوٹی ختم دن وقت گزر دے جا رہے ہیں ایک دیارے مالک نیا لے آیا اور نوکر آ گیا ہاتھ اچھ کوڑا سی بلال سی دعو کے بے گیا کانڈ کر کے تو کہاں لگا نوکر کہ یار گال سون میرے علاقے ہیں میرا تو پراہ ہیں تو ہی ابشی ہے میں ہی ابشی ہاں تو چال انسان تھے ہیں یہاں یار میں تیروں انہیں زور زور دی مارنا تیروں پیڑ نہیں دی تو چیخ نہیں مار دا تو ہائے کیوں نہیں کر دا اور یار تیروں درد نہیں دا تیروں مارنا منو درد دا منو تکلیف ہوں دی اور یار تیروں پیڑ نہیں دی سیادن آزاد بلال رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے لے ایکی میں ہو سکتا کہ تو مارے تیر منو پیڑ نہ ہوئے آخر مامی انسانہ گوشت پوشت دا انسانہ تو منو مارنا منو بڑی پیڑ دی تکلیف ہوں دی وہ کیا لگا پھر تو ایکار کیوں نہیں کر دن دا انہی مار کیوں بردائیت کرنے انہیا تکلیفہ کیوں بردائیت کرنے سیادن آزاد بلال رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے لے یہاں جو دو مارنا منو بڑی تکلیف ہوں دی اور جو دو تکلیف میرے واس تو بار ہو جان دی او دو میں اپنیاں کا دے سامنے سوڑے مصطفہ دا چہرہ لے اولا میں حضور دا چہرہ بھی دا رہنا حضور دی میں پیشہ نینو رانینو بھی دا رہنا حضور دیاں مدبریاں سرمینیاں اکھا بھی دا رہنا حضور دے کیمتی پیارے لبلوی ہونٹ میں دیکھ دا رہنا حضور دے موتین حلوز یادہ سوڑ دن دان مبارد میں اپنیاں کا دے سامنے لے اولا اور اولا صرفانو جدیاں قسمہ رب کاوے آکے والے لیزا سجا میں اولا کاریاں صرفان دے بچ کھوب جانا میں سوڑے مصطفہ دے پسینے دیاں خوشب ہوا لے لگ بہنا اور میں نوہ جلگ داوے کہ جوے جوے تو منو مار دا جانا میں سوڑے مصطفہ دے کالی کمری دے تھلے چلا جانا اور اینج لگ داوے جو تو مار مار گلتا کر دے نا اور جو دا میرا ایک ایک آنگ ٹوٹ جاندہ ایک ایک راگ میری ٹوٹ جاندی ہے اور میری ایک ایک رتا زیڑی ایک ٹوٹ جاندی ہے اور دو منو اینج لگ دے جنے آمنا دلال اپنے نورانی تھے پہ محبوب آتا دے نال میرے شرط یاد پیر کے فرمان دنے او پیاریاں صبر کارے صبر کارے او میرے پیاریاں جے تو میرے نال پیار کرنا ہے تو میں بھی تیرے نال پیار کرنا ہوں تو جبریل بھی میں نور شاہ تو آگے پیدا دے کہ یا رسول اللہ جا کے اپنے یار بلال نو کہہ دے ہو جے تو رب نبی نال پیار کرنا ہے رب بھی تیرے نال بڑے ہی پیار کرنا ہے بڑے ہی پیار کرنا ہے میں بھی تکبیر میرا دوستو عشق مصطفیٰ سادہ صرف اینہ کو ایسی آشقہ جمعی اعلان کرے گا میں آشقہ کملی والے گا میرا پرہ عبد المجید بھولا بخشتا پتر آنکھے گا میں آشقہ کملی والے گا میرا پرہ عجی فیاد اپلا کہے گا میں آشقہ کملی والے گا عجی سعیدہ کہے گا میں آشقہ کملی والے گا سادہ میرا تواندہ سادہ سابدہ دعوی اعلان ہے بھے اسی اعلان کرنا ہے اسی آشقہ کملی والے گا خدا دعوی اعلان ہے بھے مابوپا ساری دنیا تیری آشق بڑھ دیئے میں تیرے بلاہت آشقہ وانوے یک طرفہ میرا دعوی میں کالا جبا پارا اور آپ پسکا بھال لیا میں آشق نبیدہ بان گیا تو صد رود سلام کیا دیتا تو صاحب کیا میں نبیدہ آشقہ میں نبیدہ غلامہ اس نے فنج کر لیا ان نے حج کر لیا یارو مزا تھے اے بھے اسی تھے ہاں یہاں او بھی تیہا کھنہ کہ میرا غلامہ او بھی تیہا کھنہ مندر مائی رابیہ بسریہ کھل گئے پرشتے مار ربوں کے مار دینوں کے مار نبیوں کے تیرا راب کون ہے کنہوں راب ماننی ہے مائی رابیہ بسریہ نے فرمایا منوں پچھ دیو پھر مائی راب ماندی رہی ہے میرے راب رو پچھو منوں نے اپنی بندی منی آسو کہ نہیں فرشتے ہو ساری دنیا دیا گبرہ ہے جاؤ انہوں چھاڑ دے ہو انہیں سیرے منوں نہیں منیا میں بھی انہوں ماند لیا مماتے ہیں بھی اٹھو بھی جوان محبتہ ہے اٹھو بھی جاؤ قبول دیا رہا دا تو اپنی طورتے بڑیا پھر نہ ہے دیکھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرما دے ہیں میرا بلال انجدہ ہے کہ ایدہ میں بھی آشکا تو میرا اللہ بھی ایدہ آشکا اللہ اکھر کیتا کی یہ بلال ہے بھئی عشق رچ مار کھا دی کی کہتا ہے بولو نبی رشک رچ مار کھا دیئے اپنے آپ نو چھوڑی نال کھال لوائیے آپ قبول کیتی ہے مصیبت تکلیب راحت تنگی قیامت ہر دن ہر لمح مصیبت قیامت دکھ بلال واسطے جتنا فرمایا جا رہے چھپا بلال اتنا ہی اسے نو ظاہر کر دے چلا ہے اللہ اللہ ایدی مستانہ زندگی بھی بڑی عجیب زندگی ہے مالحانہ مارف تگانہ عجیب زندگی دا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو بڑیاں بڑیاں مصیبت دیاں بڑے بڑے مورو مڑیاں دے بلال نے مڑیا نئی رکیا امیہ عوض شارک تبینا لا جواب ہو جاندی ہے اور بلال اکو آواز آہد آہد امیہ کہندہ بلال مڑیاں مڑیاں بلال امیہ کندہ بلال مڑیاں 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 بلال مڑیاں 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 ملکان دکل لاتوالوزا سینہ نوچا کرنا جاندہ ہے کہ بلال تھلے لما پیا ہویا پتران دے تھلے جواب پہ چرچا فرمادنے اللہ 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 یہ جڑا ہی کوئے اللہ یہ جڑا سب تو بڑھا ہے اللہ یہ منزلہ دے یاشفہ ہوئے اندہو اللہ بیدنے اللہ لا الہ اللہ واللہ القیوم واللہ یہ قل من بیت ملکت کل شئیل وہاں یجیر ولا یجار والے انکن تم تالمون سیاکولون للہ قل فعنا تسارون واللہ یہ اللہ مفاتر السماوات واللہ واللہ یہ لہو ملک السماوات واللہ اللہ اللہ یہ جڑا کل لائیے اور ساری کائنا دے مالک دے بادشاہ ہے اور دہ کوئی ساجی کوئی شریق نہیں کوئی یو دہ ساتھی نہیں کوئی یو دہ پائیوال نہیں او میرا ایک کو اللہ ہے قلو اللہ او ایک کو یہ او میرا ہندہ جو لائیے تاول وزدر اور ازرات بلال فرماندنے کوئی پالا او میاں ککا دے کیا بلال مکہ والے لا تو زانو ماندنے جاد والے لا تو زانو ماندنے یمن والے لا تو زانو ماندنے اے دنیا دودھرے اے عرب والے لا تو زنو ماندینے اور بلال گندے نے ساری دنیا ماندیے تھے میں نو اس گازے کے پروابے میں تے اونو ماننا گا جنو میرا سورا مصطفیٰ ماندہ آج تیریاں میریاں یاریاں اونہ دنال جڑے نبیدے دشمندے نبیدے محریدے نبیدے مخالب شیدنا عزتہ بلال رضی اللہ تعالیٰ گاندی کچھی کھال بیچوالے اٹھ کے دے تُپے سٹے اے سر سگل گرمی دے موتن دے اندر سارا مکہ کٹا زی اور کیا لگے بلالوں تیہ سے جھک گئے ہیں گاندی کٹا زی اور کیا لگیاں